سورہ صف شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کو ہو جو کرو نہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں ایسے طور پر صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک اللہ کے محبوب ہیں اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھائیو تم مجھے کیوں عیزہ دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں پھر جب ان لوگوں نے کجروی کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹہڑے کر دیئے اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو سرہ سر جادو ہے اور اس سے زیادہ ظالم کون کہ بولایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراک کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر نہ خوش ہی ہوں وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے مومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے نجات دے وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو ہمیشہ کی بہشت میں ہیں داخل کرے گا یہی بڑی کامیابی ہے اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے غلبہ نصیب ہوگا اور فتح انقریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو مومنوں اللہ کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے ہواریوں سے کہا تھا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں ہواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں سو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا آخر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی سو وہ غالب ہو گئے سورہ جمعہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی ہے پاک ہے زبردست ہے حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے انپڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کے حامل ہونے کا حق ادا نہ کیا ان کی مثال گدے کیسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو اور یہ لوگ ان عامال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے کہہ دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے مالک کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اے اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ جس دن جمعہ کی نماز کے لئے آزان دی جائے تو ہم تیرے ذکر کی طرف لپکیں اور خرید و فروغ ترک کر دیں آمین پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور جب ان لوگوں نے سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھا تو ادھر بھاگ لئے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے سورہ منافقون شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراح نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو اور اللہ ظاہر کی یہ دیتا ہے کہ منافق یقینا جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں اور جب تم ان کے تناسب آزا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی یہ تمہارے دشمن ہی ہیں سو ان سے محتاط رہنا اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں اور تم ان کو دیکھو کہ تقبر کرتے ہوئے رکے ہی رہتے ہیں تم ان کے لئے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے آگے برابر ہے اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافق نہیں سمجھتے کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے زلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے مومنوں تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تُو نے مجھے تھوڑی سی اور محلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے سورہ تغابن شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھل لم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگا ہے اور اللہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کرتود کی سزا کا مزہ چک لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو وہ کہتے کہ کیا ایک آدمی ہمیں ہدایت کرے گا تو انہوں نے ان کو نامانا اور مو پھیر لیا اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا اور اللہ بے نیاز ہے لائک کے حمد و سنا ہے جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کہہ دو کیوں نہیں میرے پروردیگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے تو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا یعنی حشر کے دن وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور جنت کے باغوں میں جن کے نیچے نہرے بے رہی ہیں داخل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھپلایا وہ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے